لاکڈاؤن کے دوران پتھل گاؤں میں تلڈیگا میڈکل سکول کی شکشک کی کرتویں نشتہ نے کئی ضرورت مندوں کو راحت پہنچا دیا ہے دراصل تلڈیگا میڈل سکول میں ساتروں کو مدھیان بوجن کی جگہ سوکھا ہوا راشن باتا جا رہا ہے شکشکوں نے سوشل ڈسکنسنگ کا پالن کرتے ہوئے چالیس دن کا راشن ایک ایک ساتر کی گھر پہنچا دیا ہے جسے کئی ضرورت مند پریواروں کو بھی راحت مل گئی ہے کورونا وائرس کے بچاؤں ایم بروک تھام کے لیے اسکولوں میں اوقاس بھوسیت کیا گیا ہے اور ہمارے چھتیس گڑھ ساسن ہماری مکہوں کی سمانی بھوپیس بھگیل جی دوارہ چالیس دنوں کا سکھا راشن اسکولوں میں بھترند کیا جا رہا ہے بچوں کو جو نہیں آ پا رہے ہیں اسکول میں ان کو ہم لوگ گھر ہر پہنچا کی جہای سویت تو پتھل گاؤں سے یہ تصویریں جہاں شکشک چالیس دن کا جو بھوجن بنانے کی سمانگری ہے وہ بچوں کے گھر پہنچا رہے ہیں اور یہ دراشن کم سے کم اتنا ہے کہ نہ صرف بچے بلکہ ان کے پروار کی جن بھی اسے کھا سکتے ہیں جو ایک اچھی پہل ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ سوالہ صاحب منوج میں ہمارے ساتھ فون لائن پہ جڑ گئے ہیں منوج ایک اچھی پہل ہے شکشک کو دوارہ چالیس دن کا بھوجن باتا جا رہا ہے بھوجن کی سمانگری باتی جا رہی ہے ریسپونس لوگوں کا کس طریقے سے آ رہا ہے گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ یہ جو بیوستہ بنائی جا رہی ہے سرکار دوارہ اور اسکول سچھا ویبھاگ دوارہ یہ بہت بڑیاں ہے اس سنکٹ کے دور میں جب لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں ان کو کام نہیں مل پا رہا ہے اس اس تھیتی میں بچوں کے مادھیم سے بچوں کو بھوجن جو مدیان بھوجن بچوں کو اسکول میں دیا جاتا تھا اب وہ مدیان بھوجن بچوں کو شکھا سمانگری کے روپ میں دیا جا رہا ہے اور بچے اس کا اپیو کر رہے ہیں جو بچے اسکول نہیں پہنچ رہے ہیں ان کے گھروں تک سچھک پہنچا رہے ہیں اور ان کو سمجھائیس دیا جا رہا ہے کہ آپ دوری بنا کے رکھیں اور باہر باہر ہاتھ دھویں اور گھر سے باہر نہ نکلیں اور گھر میں رکھیں پڑھائی کریں لگ بھگ کتنے علاقوں میں ابھیتہ کی وطرن ہو چکے ہیں جی بکاس خند کی اگر اپن بات کریں تو جتنے بچے ساسکے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں پراسپک سالہ ہو چاہے مادنک سالہ ہو سبھی اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو کھاتے سماگری دیا جا رہا ہے اور سوشل ڈسٹینس کا بیشیس طور پر خیال رکھا جا رہا ہے سنیٹائز کے ان کو ہاتھ دھولوایا جا رہا ہے اور سمجھائیس دے کے بچوں کو اسکول میں ایک ٹائم ٹکس کیا گیا ہے دو گھنٹے ٹائم کے بیچ میں ان کو یہ سماگری بیترن کیا جا رہا ہے اور نئی آنے والے بچے کو ان کے گھر تک پہنچایا جا رہا ہے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے منوج اور زیادہ باتشیت کے لئے ہمارے ساتھ پرطاب کمار گفتہ جی فون لائن پر جڑ گئے ہیں جو کہ پردھان پاچہ کے میڈل سکول تلڈے گا کے بہت سواگت آپ کا گفتہ جی ایک بہت اچھی پہل ہے جہاں پر چالیس دن کا جو بھوجن کی سمجھائی ہے وہ باتی جا رہی ہے لیکن ظاہر ہے ایک بڑی چنواتی بھی ہے یہاں پر کافی مہتبون کام آپ کر رہے ہیں کس طریقے سے اسے انجام دیا جا رہا ہے اس کو سوشل ڈسٹنسنگ کا دھیان دیتے ہیں میں پورا بچوں کو یہ ہے یہاں پر کر رہا ہوں اور ان کو بار بار ہی بہت بھی دیر میں کی ہوئی ہاتھوں کو بار بار سابون سے اچھے سے سفائی کریں آپ سے سمپر چطور دور رہیں گھر میں بھی رہے اچھے سے ادھل کریں بہت نہ بھونیں گفتہ جی ظاہر ہے کہ ایک سکول کے ایک ایک بچے کے گھر جا کر کے آپ کو پہنچانا پڑ رہا ہے تو اس گھترن کے لیے کیا الگ سے آپ سہائیتہ سرکار سے چاہ رہے ہیں یا پھر سرکار نے پہلی اس کو لے کر کے مہیا کرا رکھیں سمیدھائیں سرکار کی طرف سے بھی سہیتہ ہے اور اپنے طرف سے ہم لوگ پورا پریاس کر رہے ہیں سارے سٹاپ مل کے پورا گھر گھر تک پہنچانے کا پریاس کر رہے ہیں جی بہت شکریہ ہمیں ساتھ جڑنے کے لیے تمام باتشیت کے لیے گھٹا جی لیکن یہ واقعی سرکار کے سہیوگ سے بہت اچھی پہلے ہے جہاں پر چالیس دن کا جو بھوجن کی سمگری ہے وہ لوگوں کی گھروں تک پہنچائی جا رہی ہے لیکن اس بیج اس بات کا بھی خیال رکھا جا رہے ہیں کہ سوشل ڈسنسنگ ضرور مینٹین رہے اگلی خبرات